آپ کو بتائے کہ گورنر خیبر پختون خوابی فیصل کریم کنڈی بھی اس وقت شہید کی نماز جنازہ میں شریک ہے اور وفاقی وزیر داکلہ محسن ننکوی کی جانب سے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی گئی ہے آئی جی پنجاب کی جانب سے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی گئی ہے اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اور اس کے بعد کے مناظر ہیں جو کہ آپ دنیا نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کانسٹیبل عبدالحمید شاہ شہید ہو گئے ہیں اور آج وہ پیمد اسپتال میں دھم توڑ گئے چونکہ زخمی بہت زیادہ تھے اور زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے وہ شہید ہو گئے ہیں ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اور آپ کو بتائے کہ وفاقی وزیر داکلہ محسن ننکوی کی جانب سے گزشتہ روز انہوں نے میڈیا سے گفتگی کی تب ہی انہوں نے کہا تھا کہ ایک پولس اہلکار کی حالت تشویشناک ہے جبکہ اسلام آباد میں جو مظاہرے ہو رہے تھے ان مظاہروں کے نتیجے میں اسلام آباد پولس کے اکتیس اہلکار اور پنجاب پولس کے اپچتر اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور میں واضح ہے کہ وفاقی داری حکومت میں گزشتہ دو روز سے یہی صورتحال تھی پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری تھا اور احتجاج جو ہے وہ پرتشدد مظاہرے میں تبدیل ہو گیا تھا اور اس دوران پولس اور مظاہرین کے درمیان وقتن فوقتن ہم نے دیکھا کہ جھرپے میں بھی جاری رہیں اپنے ناظرین کو ہم آگاہ بھی کرتے رہے تمام تر صورتحال سے متعلق اور اب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے ہیں شہید پولس اہلکار اور عبدالحمید شاہ کی نماز جنازہ بھی مکمل اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی ہے ان کو سلامی پیش کی جا رہی ہے ان کو سیلوٹ پیش کیا جا رہا ہے اور یہ مناظر اب دنیا نہیں اس کی سکرین پر دیکھ سک اسلام آباد پولس کے کونسٹیبر عبدالحمید شاہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے پولس لائنس میں اور انہوں نے نماز جنازہ کے اندر اگر ہم شرکت کی بات کریں تو فاقی وزیر داقلہ محسن نقوی کی جانب سے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی گئی خیبر پختونخواہ فیصل کریم کننی کی جانب سے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی گئی ہے اسی پر بات کریں گے عادل تنولی ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل آگا کی جگہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے مزید کون کون سی اہم شخصیات نے اس نماز جنازہ میں شرکت کی ہے جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے وزیر داقلہ اور گورنر خیبر پختونخواہ سمیت دیگر فواج کے سرباہان جو ہیں ان کی جانب سے شہید عبدالحمید شاہ کی جسے حاکی کے اوپر جو ہے وہ پھول بھی چڑھائے گئے ہیں اور ہی زیادہ دیگر فورسز کی جانب سے ان کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے گورنر بھی دیا گیا ہے شہید عبدالحمید شاہ کے نماز جنازہ جو ہے وہ ایسپریف چوک پر ادا کی گئی ہے جس میں اسلام آباد پولیس کی بڑی تعداد اور ایسپریف چوک پر ادا کر دی گئی ہے تمام مسلح فواج کے سربراہان جو ہیں ان کی جانب سے پورسٹوٹی پورسز کی جانب سے افران کی جانب سے انہیں شہید عبدالحمید شاہ جو ہے ان کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اور وزیر داخلہ اور وزیر گورنر خیبر پختونخواہ جو ہیں وہ بھی ایک نماز جنازہ میں انہوں نے بھی شرطت کی ہے اور اس موقع کے اوپر آئی جی اکلاعباد میں دیگر جو افران ہیں انہوں نے شہید عبدالحمید شاہ جو ہے اس کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور افران کا یہ کہنا ہے کہ اس کی شہادت جو ہے وہ عظیم قوم اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ موطن کے اوپر جان نچھاور کرنے والے جو ہیں وہ قوم کے ہیرو ہیں شہید عبدالحمید شاہ کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے گزشتہ روز تجازی مظاہرے کے دوران عبدالحمید شاہ جو ہے وہ شدید زخمی ہو گئے تھے تاہم انہوں نے طبیعہ امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا ہے زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے آج صبح جو ہے وہ انہوں نے جامع شہادت نوش کیا جسی وجہ سے آج اکرس چوک کی اوپر عبدالحمید شاہ کی نماز جنازہ جو ہے وہ رکھی گئی تھی اور اب وقادہ توفر ادا کر دی گئی ہے جس میں سیول اور دیگر سکیوٹی فورسز کے افتران سمیس آہل اخوام ہیں انہوں نے شرکت کیا ہے وزیر داخلہ موسم نبوی بورنر خیبہ فیصل کریم انڈی اور اسی طرح سیکرٹری داخلہ اور دیگر سیول افتران جو ہیں ان کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ نماز جنازہ میں پہنچی ہے اور زلی انتظامیہ کے تمام افتران جس طرح کہیں چیف کمیشنر اسلامباد ڈیپٹی کمیشنر اور تمام افتران جو ہیں وہ بھی اس نماز جنازہ میں شرکت کیلئے پہنچے ہیں اسلامباد ٹریفک پولیس عادلہ میں ہی بھی بتائے گا کہ جسد خاکی کو ابائی علاقے میں کب تک پہنچایا جائے گا یہ دیکھیں ابھی نماز جنازہ جو ہے وہ اسلامباد میں ادار کی گئی ہے کیونکہ عبدالحمید شاہ کی جو فیملی ہے وہ بھی اسلامباد نہیں ہے تو اسی طرح ان کا جسد خاکی جو ہے وہ افتران لے کے جانا ہے ان کے ابائی گاؤں اسلامباد پولیس کی جانب سے زلی انتظامیہ کے جانب سے تمام طرح انتظامات جو ہیں ان کی جسد خاکی کو اور ان کی فیملی کو ان کے اہل خانہ کو اعتبار لے جانے کا تو تمام طرح انتظامات جو ہیں وہ مقمل ہیں صرف نماز جنازہ تک جہاں پر جسد خاکی روکا ہوا تھا اب نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اور اب ان کی جسد خاکی جو ہے اس کو بقیادہ طور پر ایبت آباد منتقل کیا جا رہا ہے جو اسلامباد پولیس کا یہ خصوصی دستہ جو ہے وہ اسلامباد ٹریفک پولیس کی جانب سے جو کہ فرنٹ لائن کے اوپر اسے لید کرے گا موٹر سیکل سواروں پر مشتمل تقریبا دس سے بارہ موٹر سیکل سواروں پر مشتمل یہ خصوصی پائلٹ پلان جو ہے وہ بھی ترتیب دیا گیا ہے جو کہ اس ایبولیس کے آگے جو ہے وہ گاڑا فانر اسلامی پیش کر رہا ہے اسی طرح سناباد پولیس کے جو اہلکار ہیں ان کی جانب سے بھی عبدالحمید شاہ وہ خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی جو ایبولیس ہے اور ان کی جسد خاکی ہے اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نشاور کی جا رہی ہیں اب ان کا جسد خاکی جو ہے اس کو ایبولیس میں شفت کیا جا رہا ہے اور اسی طرح ان کے اہل حانہ کو اور عبدالحمید شاہ جو ہے ان کو ایبت آباد ان کی ابائی علاقے میں لے جائے گا اور ان کی نماز جنادہ جو ہے وہ ابائی علاقے میں بھی دا کی جائے گی کیونکہ 1988 سے لے کر اور آج کے دن تک عبدالحمید شاہ جو ہے انہوں نے اس نماز پولیس 1988 میں جوائن کی تھی اور آج انہوں نے جام شاہد جو ہے بہت شکریہ عادل تنولی اب ہمیں صورتحات سے متعلق آگاہ کر رہے تھے